موسیقی 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 کیونکہ ان کا دل نہیں لگتا بچے جب آ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں بس یہیں پہ رہیں تو میں نے کہا چلیں رات نہیں رہتی مجھے صبح جانے دیں آپ پھر رات کو واپس آ جائیں پھر ہم لوگ رات کو کھانا وغیرہ کھا کے امی کی گھر سے پھر گئے تھے ابھی میں آپ کو کروانے لگی ہوں اپنا ہوم ٹور اے ٹو زی بہت زیادہ مزا آنے والا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا ابھی یہ جو کچن ہے نا ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کچن پہلے نہیں تھا اب ہے یہاں پر کچن کیونکہ پہلے یہاں پر چھوٹی سی دیوار چھوٹی سی دیوار ڈالی ہوتی ہے تین چار فٹ کی اس کو ہم لوگ چلھانی کہتے تھے وہاں پر کھلی مطلب لکڑیاں وغیرہ جلاتے تھے تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی یہاں پر سیڈیاں بنا لیں چھت پہ جانے کے لئے حالانکہ سیڈیاں پہلے صرف دوسری سائٹ پہ تھی لیکن بعد میں یہ بن لیں اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر میری امی کی شادی ہو کر وہ رخصت ہو کر اس کمرے میں آئی تھی پہلے اس کا چھت کچھا تھا لیکن اب وقت گزنے کے ساتھ ساتھ چھت تو صحیح نہیں کروایا لیکن کمرہ جو ہے نا وہ اس کو پلسٹر وغیرہ کروا پاکے تو بہت اچھی کنڈیشن میں کروا دی ہے لیکن یہاں کوئی رہتا نہیں ہے صرف ایک چار پئی پڑھی ہوئی ہے چولہ پڑھا سلرنر پڑھا ہوا ہے اور میری پیار اسی دادوں کا پیارا سا چولہ بھی پڑھا ہوا ہے اور یہاں پر چاچو کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے جو چاچو میرے فوت ہو چکے ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس کو بھی کیچ کر لیتے ہیں اس کی بیک سائٹ سے پہلے واش روم نہیں بنا ہوا تھا یہ کمرہ ہی تھا صرف لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ دادا بو نے یہاں پر واش روم بنا دیا اور اس کی بیک سائٹ سے جو ہے وہ ہمارے چھوٹا سا باغ دادا بو نے بنایا ہویا اس کے اندر اس کا دروازہ نکلتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے اب اگر یہاں پر امی لوگ رہتے ہیں تو اس جگہ پہ پیارا سا چھوٹا سا باغیچہ بنا دیتے تو وہاں پر چیرز رکھ کے رام سے پیٹ کے شام کو مزے سے چائے پیتے تو اتنا اچھا موسم ہوتا یہاں پر اتنا اچھا محول بن جاتا لیکن خیر یہ سب باتیں ہوتی ہیں یہاں پر رہنے سے تو خیر رہتے تو ہیں نہیں تو ابھی یہ ہے کہ اس کمرے میں دیکھیں بھابی کا سمان پڑا ہے امی کا سارا سمان وغیرہ پڑا ہے اور یہ ہے میری دادو کا چولا اور اس کی جو مجھے ایک خوشبو یاد ہے دادو جب جلاتی تھی تو اس کی خوشبو ایک بڑی پیاری سی خوشبو سے نکل دی تھی مٹی کا تیل ڈال کے پھر اس کی وہ بڑ بڑ کی آواز آ دی تھی بہت اچھا لگتا تھا ہمیں تو یہ ہے درمیان والا کمرہ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں وچکارہ کوٹھا آپ لوگوں کو ہسی آئے گی میں نے کہا میں اپنی زبان کے بارے میں بھی آپ سے اکثر ذکر کرتی ہوں تو ہمارے گھر میں مشہور تھا وچکارہ کوٹھے سے وہ چیز لےاؤ یہ چیز لےاؤ پجابی میں بات کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ درمیان والا کمرہ ہے اور یہاں پر میری پھوپو رہتی ہوتی تھی ان کا یہ کمرہ ہوتا تھا مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا پھوپو ہی یہاں رہتی تھی جب میری بڑی پھوپو آتی تھی ان کی شادی ہو گئی تھی وہ آتی تھی تو وہ بھی رہتی تھی اکثر اسی کمرے میں اور جو میری چھوٹی پھوپویاں شادی سے پہلے وہ بھی رہتی تھی یہاں پھر چب شادی ہو گئی تو یہ جو کمرہ تھا یہ امی کے حوالے کر دیا گیا پھر امی نے اپنے حساب سے جو چیزیں رکھنی تھی دادوں نے اپنی زندگی میں پیٹیاں بستر چار پائیاں سب بانٹنی تھی اپنی بہووں میں تین بہو ہیں ان کی ماشاءاللہ سے اور ابھی یہ والا کمرہ ہے اس میں جلاتے تھے آگ اس کو ہم لوگ آگ والا کوٹھا کہتے تھے ہماری زبان میں اس کو کہتے تھے اگیالا کوٹھا تو بہت اچھا لگتا تھا ہمیں تو ابھی یہاں پر پیٹیاں پڑی ہوئے ہیں میری چھوٹی چاچی نے اپنی پیٹیاں پلنگ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کچھ چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ کونے میں دادا ابو نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوئے ہیں لیکن یہ کہ گھر جب بستا نہیں ہے گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو گھر کی یہی حالت ہوتی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ اس کمرے میں ان سارے کمروں میں اتنی خوبصورتی سے دادوں نے اپنے حساب سے سٹ کیا ہوتا تھا نا کہ دل خوش ہو جاتا تھا اور بڑی صاف ستری تھی میری دادوں بہت صفائی پسند تھی ہر ایک چیز کو نا یوں سجا سجو کے رکھا ہوتا تھا اور ان کی کوکنگ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی تو اسی کمرے میں بیٹھ کے ہم مزے مزے کی چیزیں کھاتے تھے اور ان سے گھپے لگاتے تھے اور ان کا دھیر سارا پیار بٹورتے تھے اچھا اس کے بعد آتا ہے یہ بڑا کمرہ یہ سب سے بڑا روم ہے ابھی جتنے بھی میں نے رومز دکھایا یہ سب سے بڑا اور ہمارا فیورٹ ترین روم ہوتا تھا کیونکہ سارا دن ہم لوگ اسی روم میں بیٹھتے تھے گرمیوں میں سردیوں میں جب بھی بیٹھنا تھا تھا ہم اسی روم میں بیٹھتے تھے یہاں بیک سے دروازہ نکلتا ہے اور اس کی بڑی بڑی ونڈوز ہیں اور ان ونڈوز کے ساتھ جب جو سوتا ہے اس کو بڑا مزا تھے کیونکہ بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا آتی ہے اور چاچی جو ہیں میری چھوٹی چاچی وہ اسی کمرے میں بیعا کر آئیں تھی رخصتوں کے اسی کمرے میں آئیں تھی اور اس سے پہلے میری بڑی چاچی آئیں تھی لیکن پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا وہ وہاں شفٹ ہو گئی تو پھر جب چھوٹا چاچی کی شادی ہوئی تو پھر چھوٹی چاچی جو تھی وہ میری یہاں پر آئیں تھی تو ہم لوگ سارے جب بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہم اسی کمرے میں سارا دن بیٹھتے تھے مجھے یاد ہے جو میرے چاچو فوت ہو گیا نا وہ اسی کمرے میں بیٹھ کے اکثر گانے وغیرہ سنتے تھے انہی کی جب فیلے فرس ٹم گانے سنتے تھے تو میں نے انہی کی ٹیپ ریکارڈ جو ہوتی تھی ریڈ ہوا سا ہوتا تھا اس کے لئے کیسرس ڈال کے تو وہ گانے سنتے ہوتے تھے تو ہم بڑے شوق سے خوش ہو کے بیٹھتے تھے چاچو گانے لگائیں نا پھر سنتے ہیں تو چاچو گانے لگاتے تھے تو وہ سارے بول ابھی بھی میرے دماغ میں گھوم رہے جو جب وہ گانے سنتے تھے اس کے بعد پتا چلا کہ گانے بھی کچھ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے بچوں ہمارے گھر میں موبائلز بغیرہ تب نہیں تھے بہت پرانی بات ہے یہ ٹی وی بغیرہ ہوتے تھے تو ٹی وی پہ صرف ٹراما لگتا تھا جو ہمیں آٹھ سے نو بچہ ہم دیکھتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ گانے کیا ہوتے ہیں نات کے بارے میں سنا ہوا تھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ تھا جیسے جیسے یہ موبائل آیا اور ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ کیا گانے ہوتے اور کیا بغیرتی ہوتی ہے اچھا یہ ہے چھوٹا سا کچن یہ میری چچے کا کچن یہ پہلے نہیں تھا یہاں پر سیڑیاں تھی ہیں اور ایک چھوٹا سا سٹور سا بنا ہوا تھا لیکن اب یہ ہے کہ اب یہاں سیڑیاں سیڑ سے تعدہ بنے نکال دی ہوئی ہیں اور باقی سارا جو ہے وہ چھوٹا سا کچن ڈال دیا اب اس سائیڈ پر تو کمرے اور ایک کچن ہے اور دو کمرے اور کچن اس سائیڈ پر ہے مطلب بانٹ دیا انہوں نے اپنے حساب سے کہ کل کو آئیں گے تو کوئی اتراز نہیں کرے گا اب سیڑیاں ادھر سے بھی اوپر جا رہی ہیں اور ادھر سے بھی جا رہی ہیں اچھا میں آپ کو اپنا ایک کمرہ دکھاتی ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند تھا بچپن میں اور میرا دل کرتا تھا میں وہاں پہ سوں لیکن ابھی میں وہاں جاتی ہوں تو میرے دل کو کچھ چھونے لگتا ہے کیونکہ اس کمرے میں بڑا دادا بو نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی کیا حالت ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ خوبصورت سا نظارہ دیکھیں خوبصورت پہاڑ دیکھیں کھیر دیکھیں اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اگر میں ریکارڈنگ بعد میں نہ کر دینا میں آپ کو اس وقت سناتی تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ شاہ شاہ کی آوازیں آ رہی تھی بیچ میں تو میری جو آواز دینا وہ بھی کیش کر نہیں پا رہا تھا موبائل تو ابھی چلتے ہیں ہم اس روم میں اس سے پہلے یہ دکھاتی ہوں جو ہمارا رائٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے یہ سارے درخت لگے ہوئے ہیں یہ سارے دادا بو کے باغ ہے اس پہ بھی خورمانیاں لگی ہوئی ہیں آڑو بغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں سردیوں میں اکثر دادا بو بھیج دیتے ہیں مسمی بغیرہ بھیجتے ہیں تو ٹیسٹ اچھا ہوتا لیکن تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں تو یہ پیچھے سارا انہوں نے اپنا باغ سمالا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان سے بھی اب کہاں ہوتا ہے وہ اتنے بوڑے ہو چکے ہیں بچے ان کے گاؤں میں رہتے ہوتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا لیکن ہر کوئی شہروں میں بستا ہے اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے شہروں میں شفٹ ہونا پڑتا ہے تو یہ سامنے بھی پہاڑ ہیں جہاں پر ہم لوگ بچپن میں چھوٹے ہوتے بہت زیادہ کھیلتے ہوتے تھے یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے ریلیٹیفز کا گھر ہے ابھی تو سب کی چار دیواریاں پڑ گئی اور دروازے بند ہوں گے ایک وقت ہوتا تھا چار دیواریاں نہیں ہوتی تھی اور بہت زیادہ روناک ہوتی تھی تو ابھی چلتے ہیں اس کمرے میں اور اس کمرے کی حالت دیکھیں بلکل ہورر ہاؤس کی طرح لگ رہے یہ بھوت پنگلے کی طرح لگ رہا ہے مجھے تو بلکل اور اتنا خوفناک سا دیکھیں بنا ہوا ہے ٹوٹی پوٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یقیناً اس میں جنوں کا بسیرہ ہوگا کیونکہ جب یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کیا حالت ہوئی ہے ابھی میں ایمان کو دکھانے لائی تھی ساتھ میں نے ولوگ بنانا تھا آپ لوگ ان کے لیے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب کوئی گھر میں رہتا نہیں ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے گھر کی پھر اس کمرے میں کبھی میرے دادا بو چاچو ہم سارے بیٹھ کے تو نظارے کرتے تھے دیکھیں چاروں طرف انہوں نے دروازے لگائے ہوئے اور بیک سائٹ سے جب کھولتے تھے تو بیک کرنے زیارہ نظر آدھا تھا فرنٹ سے کھولتے تھے فرنٹ سے سارے پہاڑ نظر آتے تھے باقی دونوں سائٹوں سے دروازے نکلتے تھے اپنی چھتوں پہ ایک طرف سے ہمی لوگوں کے جو گھر سے سیڑھیاں اتر اوپر کو آ رہی ہیں وہاں سے دروازہ نکل رہا ہے ایک طرف چھوٹے چاچو کے طرف جو آ رہا ہے نہ دروازہ وہاں سے بھی سیڑھیاں نکلتی ہیں تو بھی دیکھیں یہاں سے بھی نظر آ رہی ہیں خورمانیاں لگی ہوئی ہیں اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جا کے ان کو کھا کے دیکھوں لیکن ٹائم بھی نہیں ملا بس گپ شپ میں بیٹھی رہی امی کے ساتھ میں نے کہا بس کوئی باتیں ہماری رہ نہ جائیں بھابی بھی تھی اور ریان کے ساتھ لگے رہے ہم لوگ تو یہ جو سارے کھیت ہیں یہاں پر مجھے یاد اچھلیاں وغیرہ لگتی تھی تو ہم لوگ آ کے توڑتے تھے اور انجوائر کرتے تھے بڑا مزا آتا تھا خیر یادیں تو ہیں جتنی بھی ذکر کیا جائے کم ہے میں آپ کو ہر چیز تو نہیں بتا سکتی ہوں لیکن خیر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اس گھر میں آگے میرا دل کرتا ہے میں کافی سارے دن یہاں پہ رہوں لیکن دل کرتا ہے کہ سب ہوں چاچو لوگ ہوں سب ہوں امی ابو ہوں بھابی بھائی سب ہوں اور وہ وقت دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے لوٹ ہے لیکن گزرا ہوا وقت کیسے واپس آ سکتا ہے ایسے ممکن ہی نہیں ہے خیر امید کرتے ہوں کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس گھر میں بھی رونک ہوگی وہ رونک تو نہیں ہوگی جو پہلے تھی لیکن انشاءاللہ ہوگے تو ای ہوب آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ